برنگنگ ریڈیو بیک انٹو لائف ایمیو ایل آن لائن ریڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دہو و نصولی اللہ رسول اللہ الكریم ام آباد حاضرین و ناظرین ایمیو ایل پورڈکاسٹ پروگرام کے ساتھ ندیم چودری آپ کی خدمت میں حاضر ہے حاضرین و ناظرین ہم اپنے پروگراموں میں ویسے تو بہت سے اہم شخصیات کو آپ سے متعرف کراتے ہیں لیکن آج کی ہماری جو شخصیت ہیں ان کا تعلق کھیلوں سے ہے سپورٹ سے اور سپورٹ کے بھی اُس شعبے سے ہے جس میں آپ مارشل آرٹس جس میں آپ اپنے ڈیفنس اور اپنے دفاع کے لیے آپ تربیت آپ نے حاصل کی باہر کے ملک سے اندرونے ملک کے حوالے سے اور اس وقت محترمہ آئیشہ مزمل صاحبہ جو ہیں وہ انٹیریئر مارشل آرٹس اور تائیک وانڈو جو اس کے اندر یہ پاکستان میں ایک نام اور شخصیت ہیں اس تنظیم کے سینے وائس پریزنڈ بھی ہیں اپنا ایک سٹوڈیو بھی چلاتی ہیں آن لائن کلاسز بھی لیتی ہیں ان سے ہم بات کریں گے خواتین کے سپورٹس کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے اپنے سیلف ڈیفنس کے حوالے سے مارشل آرٹس کے حوالے سے اور ہر اس کھیل سے متعلق جس میں انسان اپنا بہترین انداز میں دفاع کر سکتا ہے یہ پروگرام جو ہے ویسے تو خواتین کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت سی خواتین سپورٹس میں اور خاص طور پر اپنے سیلف ڈیفنس کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں اور اس میں وہ مہارت حصل کرنا چاہتی ہیں آج ہم ان سے اس قسم کے سارے سوالات کریں گے محترمہ آئیشہ مزمل صاحبہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں بہت شکریہ سے یہ بتائیے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کا تعریف کرایا یہ مارشل آرٹس ہے کیا یہ سیلف ڈیفنس کیا ہے اور آپ نے اپنے ڈیفنس کے حوالے سے جو بیرون ملک اور اندرون ملک جو اپنے ڈگریہ حاصل کی جو اپنے اصناد حاصل کی جو اپنے تربیت حاصل کی آپ اس کا تھوڑا سا ذکر کریں پھر ہم آگے سوالوں جو آپ کا سلسلہ براتے ہیں میرے نام آئیشہ مزمل ہے میں بلک بیلٹ ہوں اور میں نے انٹیگرل مارشل آرٹس پاکستان کی میں وائٹس پریزیڈنٹ ہوں جو کہ نیا سلسل فنس پروگرام آج کل 82 کنٹریز میں چل رہا ہے اور اس کے لئے ہم ناشنل انٹرنیشنل ٹورز لے کر جاتے ہیں بچوں کے دو ڈیفرنٹ کنٹریز میں پیرا تاک وانڈو کی میں مسلم ورڈ کی پہلی امباسیڈر ہوں مسلم ورڈ میں میرے علاوہ کوئی خاتون ایسی نے جس نے ابھی تک ایک ڈیگری ارن کی ہو تو اس کے علاوہ جو ہے یونیورسٹی آف کالیفورنیا سے میں نے یوگا سائکالوجی میں ڈیگری حاصل کی ہوئی ہے اور میں اس پر بہت کام کرتی ہوں ناشنل انٹرنیشنل مخلف پلیٹ فارمز پہ میں ایوارڈڈ ہوں ڈیفرنٹ ایوارڈز سے اور اس پر کام کرتی ہوں اور باقی جو سیلف ڈیفنس اور مارشل آرٹس کا ڈیفرنس ہے وہ میں بتا دیتی ہوں مارشل آرٹس کالکلویٹڈ پروگرام ایکچولی جس میں آپ مخلف قسم کی اپنی بیلٹس کو ارن کرتے ہیں اور سیلف ڈیفنس آپ مارشل آرٹس سے ایکسٹرکٹ ضرور کرتے ہیں بٹس سیلف ڈیفنس جو کہ آپ کو مارشل آرٹس کی پوری ڈگریز لے کے آتا ہے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا شورٹ کر دیں اور جو امپورٹن ڈیپورٹن پارٹس ہیں اس کے وہ آپ کو سکھا دیں تاکہ آپ اپنے آپ کو کم وقت میں اچھے سیلفائنٹ کرسکیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بلیک پیلٹس حاصل کی اور آپ نے اس والے سے جو آپ نے محنت کی اور یہ ڈگری جو ہے مارشل آرٹس کے اندر یہ تو بہت کم خواتین کے حصے میں آتی ہیں اور اتنی زیادہ محنت آپ کو کیا فیملی کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ تھی یا آپ کا بہت زیادہ خود ہی رجعان تھا اس کھیل کی طرف کیا وجہ بنی اور کس طرح سے آپ نے اس کھیل کے اندر جو ہے وہ اتنی محنت حاصل کی ایکچولی چونکہ میں براؤڈ سے ہوں میرا برد پلس دوہا ہے اور جب میں باہر پاکستان واپس آئی تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ بات ہے خواتین کے لیے انسیکیورٹیز تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں لیکن وہاں پر ان کو پھر اس طرح سے پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے لیکن پاکستان میں چونکہ لکیلی ایسا تھا نہیں اور پاکستان میں تھوڑا سا ایشو یہ تھا کہ ایک تو آپ کو فیملی سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ آپ کو اگر آپ خاتون ہیں تو چاہے کیا کسی نے بھی ہو اس کا سارا الزام آپ کے اوپر ہے اور پھر جب فیملی سپورٹ نہیں کرتی تو پھر دوسرے لوگ اس کا ایڈوانٹیج لیتے تھے تو یہ چیز مجھے آہستہ آہستہ بہت زیادہ فیل ہونے لگ گئی اور پھر جو کہ میرے بلکل کلوز فرینڈ سرکل میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو کہ اس بات کی بنیاد بن ایک چلی کہ اس میں نے اپنے فادر سے ڈسکس کیا اور انہوں نے مجھے کہ کہ بات ہے اچھا اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے سواہے صرف اپنے اوپر بھروسہ کریں اپنی سیکیورٹی کہہ لیا تو پھر انہوں نے مجھے اس میں انرول کروایا مجھے میری سائی سسٹرز کالحمدلہ وی آل وی آل بلک بیلڈز اور اس طرح سے ہی جرنی جلدی شروع ہو گیا ماشاءاللہ کتنی سسٹرز ہیں ہم چار بہنے اور دو بھائی ہیں اور وی آل بلک بیلڈز آپ سب بلک بیلڈز میں آپ نے یہ تربیت آپ کے استاد کون ہے اور آپ کا ادارہ کون سا ہے جہاں سے اپنی یہ تربیت میری ٹیچر امرین ابزان ہے ان کے ساتھ میں نے ٹریننگ لے ان کے فادر نیوی میں تھے اور چونکہ وہ بھی پاکستان میں کم پائے جاتے تھے ومیشنز وغیرہ کے حوالے سے باہر جاتے رہتے تھے تو اس وجہ سے پھر ہمیں یہ انیشیٹیف ملا چونکہ خواتین ٹرینرز کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ نے خواتین کو ٹریننگ دینی ہے بچیوں کو ٹریننگ دینی ہے کیونکہ زیادہ تر جو پیرنٹس ہیں وہ اسی وجہ سے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کرواتے کہ فیمیل ٹرینرز نہیں ہیں چونکہ لیکلی مجھے فیمیل ٹرینر مجھے ریالائز ہوا کہ کسی فیمیل ٹرینر کے ساتھ کام کرنا کتنا زیادہ آسان ہے بنسبت کسی میل ٹرینر حالانکہ ہمارے میل ٹرینرز بھی آیا کرتے تھے چونکہ بہت ویل ریناؤنڈ الحمدللہ نعیم شہزاد تو وہ بھی آتے تھے ہماری پریکٹس دیکھنے کے لئے ٹریننگز دیکھنے کے لئے لیکن پھر بھی ایک آپ فیمیل ہیں اور آپ فیمیل ٹرینر کے ساتھ بہت زیادہ کامفٹیبل ہوتا ہے کیونکہ آپ ان سے وہ ساری کوئیریز ایڈریس کر سکتے ہیں جو ایکچولی ڈیفکلٹیز آپ اس فیلڈ میں دیکھ رہے ہوتا ہے کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے لڑکوں کے لئے آسان ہے تو لڑکوں کے لئے بہت مشکل ہے اس میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں اور سپیشلی جو ٹیابوز آپ کو آتے ہیں کیونکہ کچھ پاکستان میں ہم لوگ ریسرچ نہیں کرتے لوگوں بھی ہم انہی باتوں پر پر پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں بڑے اپنے تجربے سے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ریسرچ بھی کرنی چاہیے اب جیسے ہم مارشل آرٹسٹرپ کرتے تھے تو وہاں پہ تین ٹیابوز ہوتے تھے بہت زیادہ جو دادی جان یا نانی جان یا جو ہماری ایکسٹینڈنٹ فاملی کی جو بڑی خواتین ہوتی تھی وہ کہتی کہ بچیاں جو اس کے بعد مدر نہیں بن سکتی ہیں آپ اس کیم سے کوئٹ کرنا چاہیے آپ کو انہوں نے کیا جا کے اپنے سسرال والوں کو مارنا ہے انہوں نے کیا جا کے اپنے ہزبنڈ کو مارنا ہے انہوں نے کرنا کیا ہے بھئی اور چونکہ ایم وان آف دا گرلز جس کو یہ موقع ملا کیونکہ میرے فادر سپورٹ کرتے میری مدر سپورٹ کری تھی بکاوز میرے فادر is a نان ریزڈنٹ پاکستانی تو وہ زیادہ تر پاکستان میں نہیں ہوتے تھے تو اور میری امی بھی آبویسلی شیز آ ہاؤس وائف تو وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ پہرہ نہیں دے سکتی تھی تو that's why they take the initiative کہ آپ کو یہ کرنا ہے اس لئے کہ nobody's come to protect you تو وہاں سچوکے سفر تھوڑا ساگے بڑا اور پھر اس کے بعد آئیستہ سچوکے میرے سب بہن بھئی میرے ساتھ تھے تو آپ کو practice کے لئے کہیں باہر نہیں جانا پڑا تھا you have the all punching bags in your family تو اس لئے تھوڑی آسانی ہو گئے یہ بتائیے گا یہ ایک ایک ایسا کھیل ہے جس کے اندر آپ کو body fitness بہت زیادہ strong رکھنا پڑتی ہے آپ کو اپنی جڈو اپنے ہاتھ اپنی ہڈیاں بھی مضبوط کرنی پڑتی ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے جو ملک کی خواتین ہیں وہ تو ایسے کھیلوں کی طرف آتی نہیں ہیں وہ خود کو صنف نازک سمجھتی ہیں ہم باہر دیکھتے ہیں باہر کی دنیا کی نسبت ہماری خواتین جو ہے وہ ان کی fitness issues بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ہماری خواتین کو کیا suggest کرتے ہیں کہ اس game کی طرف اگر انہیں آنا ہے تو انہوں نے اپنی fitness کیسے برقرار رکھنی ہے وہ اس کا فائدہ ان کی زندگی میں کتنا ہوگا شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اس حوالے سے آپ ذرا تھوڑا سا تفصیلن بتائیں گی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ہم لوگوں کی جو خواتین ہیں ان میں قربانی کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہیں ان کے نزدیک اس بات کی کوئی value نہیں ہوتی کہ پورے گھر کو انہوں نے چلانا ان کی صحت کتنی ضروری ہے تو چونکہ ان کی صحت کا نمبر ہی بہت اینڈ پہ آتا ہے یہاں تب آتا ہے جب وہ صحت کافی خراب ہو چکی ہوتی ہے تو مارشل آرٹس کے لیے yes fitness is very necessary اور چونکہ مارشل آرٹس کا پروگرام ہی ایسا ہوتا کہ اس میں اگر آپ ہاف آر اپنی گیم کی پریکٹس کرے تو ہاف آر کم سے کم آپ پرک آؤٹ کریں گے اگر آپ ایک گھنٹہ exercise کرتے ہیں تو you are qualified for one minute fight round تو ہم اپنے پلیئر کی فٹنس پر بہت توجہ دیتے ہیں تو چونکہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح اور واقعی اس میں آپ کی فٹنس آپ کی بونز کا strong ہونا آپ کی صحت کا اچھا ہونا آپ کا food اس کے لیے آپ کی diet diet plan کیا ہوتا ہے آپ suggest کرتے ایک student ہے وہ 18-20 سال کی age ہے اور وہ مارشل آرٹس کی طرف آنا چاہتی ہے تو اس کا fitness level کیا ہونا چاہیے اور اس کی diet plan کس قسم کیونے چاہیے جیسی they are step into the game ہم ان کی ڈائیٹس کو پہلے بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اتنی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی کہ اگر آپ نہیں بھی پہلے کھاتے تھے تو اس کے بعد آپ ڈائٹ لینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ you are going to achieve the goals جیسے کہ آرمی میں ہوتا ہے ہم نے goals achieve کرنے ہوتے ہیں وہ goals achieve کرنے کے لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم goals achieve کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اندر جو motivation level ہے وہ بڑھتا جاتا ہے جب آپ کو realize ہوتا ہے کہ یار تھوڑی سیکسائز کے بعد یا تھوڑی سی performance کے بعد I'm going to be down تو پھر آپ کو خود فیل ہوتا ہے کہ نہیں we have to eat something اور وہ بھی you should be eat the right right food not like junk food but like grates bananas eggs butter اس طرح کی چیزیں healthy food healthy food میں آپ فرض کریں میں ایک مثال میں پھر وہی بات کو دور رہتا ایک student وہ enter ہو جاتی ہے وہ شروع میں exercise کرتی ہے تو اس کو اپنی diet plan میں صبح کے وقت کیسا ناشتہ کرنا چاہیے دوپہر کو کیا کھانا چاہیے رات کو کیا کھانا چاہیے آپ تھوڑا سا آپ کوئی اس کا چارٹ آپ نے ترتیب دیا ہوگا جی جی بالکل سب سے پہلے ہم morning میں recommend کرتے ہیں کہ آپ خجورے کھائیں خجورے اور bananas یہ تو موٹا کر دیتی ہے وہ لڑکیاں موٹی ہو جائیں گی وہ تو کہیں گی ہماری teacher نے تو ہمیں پکڑ گئے ہم تو fitness کے لیے آئے تھے انہوں نے ہمارا وضل بڑھا دی اتنی exercise کرنی ہوتی ہے اور اتنا کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس اندازے لگائیں کہ جو minimum punishment ہم میں ملتی ہے there is just 50 push ups if you break anything down آپ نے کوئی rule break کیا ہے تو آپ کا trainer آپ کو صرف ایک بات کرے گا down on your knees 50 push ups تو when you are going to be 50 push ups تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اچھا کوئی لڑکی جب نئی پہلی بار اس گیم میں آتی ہے تو وہ زیادہ زیادہ کتنے push up لگاتی ہے ہمیں تو اندازہ ہے 5-4 push up کے بعد وہ گھر جاتی ہے 5-10 بس 5-10 اس سے زیادہ اس لیدے نہیں لیکن ایکسرسائز کے بعد وہ اس کابل ہو جاتی ہے بلکل ہوتی بلکل ہوتی آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ آپ نے دیکھا آپ نے کوئی سٹوڈنٹ میں سے کوئی سٹوڈنٹ میں سے آئی ہاب سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ایکچھوڈ اور چونکہ میں بھی دیکھا اس چیز کو اور چونکہ میں گھر پہ خود بہت لادلی تھی اور چونکہ میں ہی سائی سسٹر سے ٹریننگ لیا ہے تو جب آپ کو سب سے کم پوش اپس کی پنشمنٹ بلتی ہے تو اس سے اگلی کیا ہوتی ہوگی تو چونکہ ونیو آر گوئنگ تو ٹوہنڈرڈ کیکس این اڈے اور وہ تھرٹی منٹس کے راؤنڈ کے اندر چونکہ آپ کو ریپیٹیٹلی کرنی ہوتی ہے تو پھر آپویسلی آپ کو اتا ہے کہ یار یو نید سمتھنگ پر جا کے وہ ہٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ یہ بتائیے کہ آئیڈیل ویٹ کیا ہونا چاہیے ففٹی فائیو تو بڑی سمار سی لڑکی ہوتی ہے اس کی تو ایسی ہڈیاں چڑمڑ ہو جاتی ہیں جب ایسا نہیں ہوتا اچھا ایک لڑکی اگر ففٹی فائیو اس کا کیجی ویٹ ہے اور وہ تریند بھی ہو جائے جس لیک جیسے بلایک بلٹ تو کتنے بندوں کو مار پیٹ سکتی بہت سو کو بہت سو کو نہیں 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 میں اگزیجریٹ نہیں آپ لگرکوں کو ایترا ماموری بتا نہیں ایسی بات دیکھیں it's all about the technique martial art is about the technique it never matters کی اپ کا mind کتنا actively کام کار رہے آپ situation کو کیسے analyse کر رہے who are going to ask کیونکہ آپ ان کو تھپر مارے who are going to ask کیونکہ آپ ان کو why are not hitting them on the right places وہ places جو کے ایکچولی اپن ایریاز ہوتے ہیں جیسے آپ کے کان آنکھے ناکھ مللب you are not going to be technical یہ نازک ہیں یہ نازک ہیں پانچ یا دست ہو کھ 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 آپ نے خواتین کے حوالے سے تو بات کافی کی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکوں کو بھی اس گیم میں آنا چاہیے سرور آنا چاہیے اور آپ کیا لڑکوں کو بھی ٹرین کرتی ہیں جی میرے پاس سارے اچھلی انٹرنیشنلی سیلٹیفائی ٹرینرز کیونکہ اٹس ٹیم اور آپ آن لائن جو آپ نے کورسز شروع کی میں اس میں ٹائمنگ کیا ہوتی کتنی ٹائمنگ ایکسرسائز کی اور اس کا کیا اس کا کرائیٹ ایریا کیا ہے اگر آپ فٹنس کلاس لینے تب بھی دیٹس وان آر پاکستان میں پہلی ٹرینر ہوں جس لینے یہ کانس کیا کی سالف دیفنس یو کن لرن آن لائن کیونکہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے کہ جب تک آپ کاری سامنے نہیں کھارا آپ کیسے سالف سیکھیں گے جب تک آپ کاری سیکھیں گے پٹ دیر ایف سانڈ باغ سانڈ سانڈ گلاب سانڈ 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 بہت سارے اشیوز ہم لوگ بچوں کو ہوتے ہیں ٹائم ورکنگ لیڈیز کو کمیوٹ ان کے پر رسپونس بیٹی اگر آپ گھر سے باہر نکل کے آرہے ہیں تو آپ رسطے میں لگا رسطے میں لگا رسطے ویڈیز 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 پر پر اگر آپ ڈیسکٹوپ کے آگے چیز ٹوٹی فائف منٹس میں آرن کر رسطے آپ آرنے جانے کا ٹائم بچتا اور آپ آن سمجھ نیاری حالکہ دیکھیں موٹر بھول انسیڈن کے باد میں آرن 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 تو کیونکہ خواتین کو اجازت کا مسئلہ ہے ان کو کمیوٹ کا مسئلہ ہے تو پھر آپ انکی مسئلہ کو منیمائز کر لیں اور انہیں پر اگر منت میں دو دفعہ سٹوڈیو آنا is not a big deal but آپ نے جو implement کی آپ بیسک آن لائن ہمارے ساتھ کریں سینڈ بیک پر 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 دوسرے شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں اچھا اب ہم یہ کافی باتیں ہم نے سپورٹ سے اور سے ریلیٹڈ کی اب یہ بتائیے کہ ہماری ایک پہترین جو ایج کون سی ہوتی ہے جس میں آپ کو مارشل آرٹس کی طرف آنا چاہیے نائن 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 وہ تو بہت چھوٹے اس میں بڑھڑیاں بڑی کمزور سی ہوتی چھوٹا بچہ ہوتا ہے لڑکیوں کو آئیڈیلی نو سال کی عمر سے شروع کرنا چاہیے اوکی اس کی ریزن ہی ہوتی کہ اس وقت ان کی عمر ان کی ایج زیادہ ہوتی کیونکہ پاکستان بارڈی کے اندر لچک بہت زیادہ ہوتی ہے میں بات کرتے گراؤنڈ ریالٹی ہمارے پاس فیمیل ٹرینرز ہی نہیں جو ہیں شادی کے بعد بچوں کے بعد they are not into to the field ٹھیک ہے تو ان کو اجازت نہیں ہوتی گھر سے یا وہ اپنی لائف میں اپنے بچوں میں اتنی بزی ہوتے کہ آپ کے بس میل ٹرینرز زیادہ ہیں تو اگر نو سال سے بارہ سال کی عمر میں اپنی بچی کو میل ٹرینر کے ساتھ بھی کرا رہے تو جس میں آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ بات کوئی اور ایشو نہیں ہو جائے تو بہتر ہے وہ ایج آپ کنسیل اگر نو سال کی ایج میں کوئی بچی یا بچہ وہ اس گیم میں آتے ہیں مارشل آرس کی طرف تو کتنے عرصے میں یا کتنے سالوں میں آپ سمجھتے ہیں اور آپ کیا خیال ہے یہ سکول وں کالجز اور یونیورسٹی میں نصاب کے ساتھ پڑھائی جانے چاہیے اس میں آپ سجیسٹ کیا کرتی ہے بلکل پڑھائی جانے چاہیے چاہیے میں خود بہت سارے کیمپس اس کی وزیڈنگ فکلٹی ہوں تو میں ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ آپ اپنے ٹرینر کو یہ مت کہیں کہ بچوں کو وہ سکھائے جو کہ آپ ڈسپلے پہ دکھا سکھیں یعنی اپنے سکول کی پریزنٹیشن میں دکھا سکھیں مارشل آرٹ سکھانے کا ایکچوال ریزن یہ ہے کہ آپ بچوں کو بتا سکھیں کہ you can defend yourself well اس کے یہ ٹیکنیکز ہیں آپ اپنی بوڈی مووورمینٹ اپنے فوٹ مووورمینت اپنے ہرڈ مووورمینت کے ساتھ اپنے 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 کو اس طرح سے تو آپ یہ اس جیسٹر سے آپ کنے تو آپ بہتر لے کے جا سکتے اور زیادہ دوشمن کو زخمی کر سکتے چونکہ سکولوں میں ہمارے پاس یہ لائیبیلیٹی ہوتی ہے کہ بچے کدوسرے پہ پر پاکٹس نہ کریں تو اگر ٹرینر کو بھی تھوڑی لائیبیلیٹی دی جائے اور بچوں کی بھی ساتھ ساتھ آپ کاؤنسلنگ کریں کہ it's for your enemy it's for the dangerous time it's not the thing کہ you have to practice on your siblings and you have to practice on your friends تو آپ ان کی کاؤنسلنگ کے ساتھ جب بھی چیزیں ایمپلیمنٹ کریں گے تو سکولوں میں بھی اس کا بہت اچھا نتیجہ اگر لیکن پلی صرف بریکنگز صرف ڈسپلیز جو سپورٹس ٹی پہ کرنے اس پہ آپ اپنے ٹرینر کو مت وہ کریں باؤنڈ نہیں کریں پھر فائدہ نہیں ہے اچھا یہ بتائیے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے آدھے گھنٹے کا تو پتہ بھی نہیں چلا یہ بتائیے کہ یہ جو ہے ہماری حکومت کو اس سپورٹس کو سپیشلی مارشل آرٹس کو کیک باکسنگ ہو گئی سیلف ڈیفینس ہو گیا ان کو اپنے نصاب میں شامل کرنا چاہیے نمبر ایک نمبر ٹو اس کے لئے حکومت کو کس سطح بھی جا کے سرپرستی کرنی چاہیے کہ یہ کھیل ہمارے تمام تعلیمی اداروں میں پرموٹ ہو دیکھیں اس کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے آپ کوریا کی ایسامپل لیں وہاں پہ کوئی بچہ بچی ایسی نہیں ہے who is not black belt in taekwondo taekwondo انہی کی انہی کے سائٹ سے آیا ہوگا ہے ہمیں کوریا سے آیا ہوگا ہے وہ تو جپانی بھی کہتے ہیں کہ taekwondo ہماری گے میں بلکل دیکھیں یہ ضروری ہے اگر دیکھیں اس کے ایک میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں if anybody knows you are black belt he maintain the distance between you and him کیوں کہ اس کو پتہ ہوگا اگر مجھے کچھ میں کچھ کہوں گا تو obviously آگے سے جواب آئے گا تو ایک تو یہ اس لحاظ سے اچھا اور دوسری بات ہے گورنمنٹ کو اس کی سپورٹ کرنے چاہیے آپ دیکھیں اس سال پاکستان میں اس سال و پشتے سے پاکستان نے کتنے national international awards اپنے نام کی ہیں لیکن وہ تمام players وہ تھے جو بہت غریب دھرانوں سے تھے جن کے پاس کھانے کے ٹکٹس تک کے پیسے نہیں تھے اگر گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور اس کو لازمی قرار دیتی ہے آپ دیکھیں نساب میں ہم نے نازڈا کو لازمی قرار دیا ہے نا university level تک دیا ہے implement کیا ہے نا تو implement ہوئے حالانکہ ہم مسلم سٹیٹ ہیں اور ایک زمانے سے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب ہوا ہے اس طرح گورنمنٹ اگر اس کو بھی سپورٹ کرے گی تو آپ کے ملک میں ہیرے پیدا ہوں گے آپ دیکھیں crime rate پاکستان میں سوقت کتنا زیادہ ہے اور اس میں self defense بہت ضروری ہوگا ہے بہت ضروری ہے crime rate کو دیکھتے ہوگا ہے بالکل بہت ضروری ہے اچھا program کا وقت ختم ہو رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے students کو خاص طور پر female students کے لیے کو message دینا چاہتی ہیں تو آپ ان کو message دیجئے parents آپ پہ بہت اعتماد کرتے ہیں جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو آپ کی بھی کوشش ہوئے چاہیے کہ آپ اپنے parents کا اعتماد برقرار رکھیں اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے کوئی آپ کو disturb کر رہا ہے اپنی family کو ضرور اعتماد میں لیں انہیں ضرور بتائیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے مختلف چیزیں آپ کی بہت help کرتی ہیں آپ کو situation سے نکالنے میں کسی کی غلط ماننے کی بجائے cyber crime پر report کریں اپنا unnecessary data please دوسروں کو مت دیں آپ اپنے سوشل میڈیا پر privacy ضرور لگائیں اور دوسری بات جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں آپ کا تحفظ آپ کی ذمہ داری نہ ہی آپ کے والد کی ذمہ داری نہ آپ کے بھائی کی اپنے پاس ایسے self defense tools آپ ضرور رکھیں جو کہ آپ کو support کریں جو کہ آپ کو help کریں protect کرنے کے لئے اور سوشل میڈیا location sharing کے لئے بھی use ہوتا ہے voice recording کے لئے بھی use ہوتا ہے اور باقی چیزوں کے لئے بھی use ہوتا ہے اگر آپ اس کو positive استعمال کریں گی تو اپنے ساتھ اپنی family کے بہت سارے مسائل سے بچا لیں گی عاظرین و ناظرین آپ نے عائشہ مزمل کی باتیں سنی یہ martial arts کی نہ صرف استاد ہیں بلکہ ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ خواتین کی وہ ہیرو ہیں جن سے متاثر ہو کر ہماری نوجوان نسل کو ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے ایسے ہی نوجوانوں اور ایسی ہی خواتین کے بارے میں لامہ اکبال نے فرمایا ہے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے ذوکِ خدای دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا اور دریہ سمٹ کر پہار ان کی حیبت سرائی اپنے انی الفاظ کے ساتھ مزبان ندیم چودری کو جازت دیجئے اللہ حافظ